اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا میں ہوں محمد عیسی مارسام مفتی عبد المحیٰ صاحب اللہ علیہ وسلم مفتی صاحب چاہیز ہم کہتے ہیں کہ اسلام علیکم حدیث مفتی صاحب ہم یہ بتائیں کہ اکثر لوگ جنبت تقدیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہماری قسمت میں ہی ایسا لکھا تھا یہ ہے وہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نماز اس لئے نہیں پڑھتے ہماری تقدیر میں ہی نہیں لکھئے بسم اللہ وسلاと والسلام علیہ وسلم اللہ اویس بھائی دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے بڑا حساس ہے تقدیر کا بہت ساری روایات موجود ہیں جب تک بندہ تقدیر پہ ایمان نہیں لاتا اس کی کوئی چیز قبول نہیں ہوتی ابن ماجہ کے اندر 77 نمبر پہ روایت ہے 77 نمبر ہے اس میں بھی موجود ہے کہ بندہ جو کچھ بھی اللہ کے لئے کر دے جب تک وہ تقدیر پہ ایمان نہیں لائے گا اللہ اس کو قبول نہیں کرتے اصل میں یہ جملہ غلط ہے جیسے میڈیا والے جب کسی سے سوال کرتے ہیں تو وہ سوال ہی ایسا کرتے ہیں کہ وہ بندے کو مجرم بنا دیتے ہیں وہ ہو یا نہ ہو اس طرح یہ جو سوال ہمارا یہی غلط ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے جو لکھا ہے اس لئے ہم مجبور ہیں جبکہ ہم نے جو کرنا تھا اللہ نے وہ لکھا ہے جملہ تو یہ ہے ہم نے جو کرنا تھا اللہ نے وہ لکھا ہے ملکل تو ہم اپنے جو بلیم ہیں اور اپنے آپ کو سوار دیلیں اور تقدیر کو دوشی بنا دیتے ہیں اسی وجہ سے تو اس امت کے بڑے دو گمراہ فرقوں نے جنم لیا ایک قدری اور ایک جبری بنے قدری وہ جنہوں نے انکار ہی کر دیا تقدیر کا انہوں نے کہا تقدیر ہے ہی نہیں کوئی چیز نہیں تقدیر اور جبری وہ جنہوں نے کہا کہ ہم ہرے اوپر تو جبر کر دیا گیا تقدیر میں جو لکھ دیا گیا ہم سے حساب کیسا ہم پر تو جبر ہے تو دونوں گمراہ ہو گئے آپ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں دو پوائنٹ کی باتیں پہلا اس جملے کو سمجھیں اللہ رب العزت نے وہ لکھا ہے جو ہم نے کرنا تھا کیا لکھا ہے جو ہم نے کرنا تھا اور جو اللہ نے لکھا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا ویسے ہو کے رہے گا کیونکہ اللہ کا علم غلط نہیں ہے اللہ رب العزت نے وہ کیسے لکھ دیا جو ہم نے کرنا تھا کیونکہ اللہ کے پاس زمانے والا چکر نہیں ہے جو ہمارا ہے ہم زمانے میں ہیں پلینٹ میں ہیں ہمارے ہم پاسٹ ہے پریزنٹ ہے اور فیوچر ہے ماضی ہمارا ہے مستقبل ہے حال ہے ہمیں اب کل کا علم ہے آپ کل کے بارے میں آپ سے پوچھے تو آپ لکھ سکتے ہیں نا ماضی کے بارے تو اللہ تعالیٰ تو آہندہ وقت کو بھی جانتے ہیں انہوں نے لکھ دیا ہے اللہ رب العزت کے علم کے کمال کی یہ نشانی ہے تقدیر اللہ نے اپنے علم کے ساتھ لکھا ہے سب کچھ کس کے ساتھ لکھا ہے علم کے ساتھ اب اس جملے کو کوئی ایسے بنائے کہ اللہ نے لکھا ہے تو میں اس لیے گناہ کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی بھی گستاخی ہے اور یہ جو ہے نا وہ عدو والوں کا جملہ نہیں ہے جبکہ حقیقی علمی اور باعدب جملہ یہ ہے کہ جو میں نے لکھنا تھا جو میں نے کرنا تھا اللہ نے وہ لکھایا اور وہ غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے کرنا ہی وہ تھا اور اللہ تعالیٰ کے پاس تو آہندہ وقت کا بھی علم ہے کسی وعی سے یہ خرابی ہو رہی ہے دوسرا ان منوں سے پوچھیں جب آپ ان کو کہیں گے نا دین کے بارے میں یہ تقدیر کے منکر بان جاتے ہیں نباز بڑھو نیک کام کرو اپنے اوپر صبر کرو کنٹرول کرو کیا کر رہے ہو اپنے آپ کو اچھا بناو اچھے اخلاق کے حامل بنو تو یہ کہتے ہیں جو تقدیر میں لکھا ہوا تھا دنیا کے معاملے میں آپ نے کہہ دینا جو روٹی کو توڑ کے موں میں نہیں ڈالنا تقدیر میں لکھی ہوگی تو آپ ہی موں میں چلے جائے گی خود برخود وہ وہاں پہ یہ کہیں گے ہیلا کریں گے تو وسیلہ ہوگا ان کو کوئی نہ جائیں کار کرنے کے اوپر نہ جائیں کام کرنے کے لئے دنیا کے معاملے میں یہ سارے کیا بن جاتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم جب تک کچھ کریں گے نہیں ہمیں نہیں ملے گا جس اللہ نے تقدیر ہماری لکھی ہے اس نے حیرتک نہیں لکھی عمر نہیں لکھی صحت بیماری نہیں لکھی تو کیوں تو وہی لیتے ہیں پہلے سے جنابی فاستی اقدامات کیوں ابھی آپ دیں کورونا بیماری آئی نہیں تو بندوں کو ٹیکے لگ رہے ہیں تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ تقدیر کیا ہے جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ رب العزت نے لکھا ہے اور اس کو دیکھیں اللہ تعالی شان والے ہیں علم والے ہیں اللہ اکبر من کلش ہر چیز سے بڑے ہیں اللہ رب العزت نے کائنات کو بنایا تو اللہ تعالی نے سب سے پہلے جب یہ تخلیق شروع کی تو قلم کو بنایا مشکاہ شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے کتاب الایمان میں قلم بنانے کے بعد اللہ تعالی نے اس کو کہا لکھو تو قلم نے سب کچھ لکھ دیا اب قلم نے وہ سب کچھ لکھا تو اس کے بعد پھر وہ بننا شروع ہو گیا اسی طرح اللہ رب العزت نے سب کچھ لکھ کر کہا کہ دیکھو میں نے جو کہا ہے ویسے ہو کے رہے گا کیوں؟ کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے وہ مکمل ہے تھنگ ٹینک بیٹھے ہوتے ہیں بڑا جو ان میں سے وہ کہتا ہے ایسے ہوگا وہ ویسے ہو جاتا ہے اب وہ سارے کہیں کہ تم نے کہا تو اس لیے ہوئے استاد کہہ دیتا ہے شاگیرد کو یہ فیل ہو جائے گا اس کی پوزیشن آئے گی تو وہ فیل ہونے کہ والے کے سارے خاندان والے گھر والے جا کے استاد کو کے ساتھ جگڑیں اور اپلیکیشن درج کروا ہیں کہ اس کو نکال دو کیونکہ اس نے کہا تھا میرا بچہ فیل ہوگا فیل ہوگا اس نے کرتوتیں دیکھی ہیں حرکتیں دیکھی ہیں اس لیے اس نے کہا ہے تو اللہ رب العزت کے پاس تو صرف اندازہ تو نہیں ہے اصل میں یہ قدر کا اصل معنی اندازہ ہے ہمارے اعتبار سے یہ کہا گیا اندازہ ہے لیکن اللہ کے اعتبار سے یہ علم ہے اس کو تقدیر جو کہا جاتا ہے وہ ہمارے اعتبار سے کہا جاتا ہے اندازہ لیکن اللہ کا تو اندازہ نہیں اللہ کا تو علم ہے تو ہمیں سمجھانے کے لئے تو اللہ رب العزت کا یہ اندازہ یہ تقدیر سو فیصد یقینی علم ہے کیوں اللہ فیوچر کے بارے میں جانتے ہیں تو اس جملے کو ذہن میں رکھنا چاہیے اللہ نے جو لکھا ہے اس وجہ سے ہم مجبور نہیں ہم نے جو کرنا تھا اللہ نے وہ لکھا ہے اور وجوٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کو آنے والے وقت کا بھی علم ہے ہمیں جو ہے نا وہ عملے صالح کے قریب رہنا چاہیے نیکی کا خیال رکھنا چاہیے اپنے اخلاق کو بہتر بنانا چاہیے ایمان کو بہتر اور اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے بہتر جی ناظرین اللہ تعالی ہمیں سمجھ کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق تعافیم ہے اگلے پروگرام میں پھر حاصل ہوں گے اللہ حافظ